بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی ہارٹ اینڈ ساور سوپ کی ریسپے لے کے حاضر ہو گیا ہوں ہارٹ اینڈ ساور سوپ سلدیوں میں کسے پسند رہی ہیں اب پرابلم کیا جاتی ہے سوپ تو سب لوگ بنا لیتے ہیں آپ بھی بنا لیتے ہیں آپ بھی بنا لیتے ہیں وہ جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں دور بیٹھ کے وہ سب بنا لیتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے میری طرف دیکھ کے بات سنیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب سوپ بناتے ہیں پھر وہ فریش نہیں رہتا ٹھیک ہو گیا میں آج آپ کو ریسپی بھی دے رہا ہوں ہارٹ اینڈ ساور سوپ کی اور یہ طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ تین سے چار دن کس طریقے سے آپ اس کو فریش رکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ بنے گا کس طریقے سے سرونگ ہوگی ریسٹورانٹ والے کس طریقے سے آپ کو سرونگ کرتے ہیں ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گا مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا ہارٹ اینڈ ساور سوپ بنانے کے لیے میں نے بونلیس چکن لے لیا جس کا وزن ایک پو بنتا ہے اس کو سب سے پہلے میں نے پریس کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ہمبر کی مدد سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے چکن کو ہم نے پریس کرنے لیا اس کے ساتھ کا پینر اوپر چڑھا دیا دو لٹر پانی ویچھ داب دیتا گل سمجھا رہی ہے ایک پو چکن دے دو لٹر پانی ویچھ بابی نے داب دیتا گل جو مکانی ہوئی یہ پریس کیا ہوا چکن اس کے اندر شامل کر دیں گے ساتھ میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے ساتھ میں شامل کریں گے بان ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے اوپر سے کور دے دیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے اور ہم اس کو کتنی ٹیم کے لیے چھوڑ دیں گے تیسی منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا تیسی منٹ کے بعد آپ سے ملیں گے آدھا گھنڈا کمپلیٹ ہو چکا ہے چکن کو نکالنے لگے ہیں چکن کو نکالنے کے بعد تھوڑی سی ہیٹ نکلنے کے لیے چھوڑ دیں تھنڈا ہونے کے لیے پان سے چار منٹ کے لیے اور اس کا فلیم جو ہے بند کر دیں چکن تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو کٹ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا کٹ رہے ہیں ریشیں نہیں بنا رہے ہیں گل سمجھائی اس طریقے سے اس طریقے سے باری کٹ رہے ہیں ہارٹ اینڈ ساور جو سوپ تیار ہوتا ہے اس کے اندر ریشیں نہیں جاتے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا اس طریقے سے چکن میں کٹ لوں گا اور پھر میں کیا کروں گا یہ جو میں نے سٹاک جس سے آپ کہتے ہیں یہ خنی کہتے ہیں یہ تیار کر لی سارا سمان چکوں گا اور توجہ سے سنا کریں آپ نے اس طرح کا ایک پیند الگ سے لے لیں اس طریقے سے ریسٹورانٹ والے کرتے ہیں اس کے اندر ہم یہ سٹاک ڈالیں گے اس طریقے سے ایک سرونگ بنا کے دکھا رہا ہوں میں آپ کو تینشن بالکل نہیں لینی اس طریقے سے ہم ڈالیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ڈالنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کو یہاں چولے میں چڑھا دیتے ہیں ریسٹورانٹ والے سب سے پہلے اس کے اندر سبز میرچ ایک شامل کریں گے ثابت شامل کر دیں گے ادھر آپ تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں ادھر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میری بات ذہن میں رکھنا آپ اس کے اندر ہارٹ اینڈ ساور جو سوپ ہوتا ہے اس کے اندر بند گوبی نہیں جاتی اس کے اندر مطر نہیں جاتے میں نے آپ کو دکھایا یہ ویجیٹیبل سوپ نہیں ہے ہارٹ اینڈ ساور سوپ تیار ہو رہا ہے اس کو سائیڈ بے کرنے لگے ہیں اس کے اندر جائے گی گاجر اور شملہ میرچ یہ تھوڑی سی گاجر ڈالیں گے سروین کے حساب سے اب یہ گاجر اور شملہ میرچ آپ نے شملہ میرچ بغیر بیٹ سے میں نے باریک کاٹ لی یہ بھی باریک چوب کر لی آپ نے ان کو چوب کر کے رکھ کے اوپر ریپ کر کے فریج میں رکھ دینا ہے چار سے پانچ دن بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھوڑی سی گاجر ڈالیں گے اس طریقے سے ہلکی سی بس تھوڑی سی شملہ میرچ شملہ شملہ میرچ شملہ ڈال دیں ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس پیاز ہے سبز والا پیاز ہرہ پیاز جیسے کہتے ہیں اس کو چوب کر دیا اس کا وائٹ والا پارٹ بھی لے لیا اور گرین والا بھی لے لیا ہلکا سا یہ ڈال لیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کو اب ہم کیا کریں گے میڈیم فلیم پی ان چیزوں کو ٹینڈر ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے تین منٹ کے بعد اب ہم چکر اٹھائیں گے ہلکا سا اس طریقے سے جتنی کہ ہم ایک سرونگ ہے یہ شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون بنتا ہے بس شامل کرنے کے بعد ہم یہاں بھی ایک بال لے لیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے ٹو سے ٹیبل سپون پانی اور اس کے اندر شامل کریں گے کان فلور یہ ون ہم نے اس طریقے سے کان فلور کو جو مکس کیا تھا یہ ہلکا ہلکا کر کے اس طریقے سے شامل کر دیں گے اور اس طریقے سے پکاتے رہیں گے شامل کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے ٹھیک میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو ہم تقریباً دو میٹ پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ یہاں پہ ہم یہاں پہ گول لے لیں گے ایک انڈہ دے ویچ پاوکے ایک انڈہ پورا نہیں جائے گا ایک سرونگ میں یہ بات ذہن میں رہے تھوڑا جائے گا میں ایک انڈہ توڑ رہا ہوں اب ایک سے ادہ انڈہ میں توڑا ہوں توڑا رہا ادہ ادہ نہیں ہے فیٹ لیں گے اچھے طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ اس طریقے سے یہ فیٹ لیاں ہم نے یہ باتیں آپ ذہن میں رکھا کریں کیا چیز ویجیٹیبل سوپ میں جاتی ہے کیا چیز مختلف جو سوپ تیار ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہر چیز چوکے نہیں دب درنی یہ تیار ہو رہا ہے سوپ ہمارا تھکنی سے میں آنا شروع ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا انڈہ ڈال دیں گے اس میں بس آدھا انڈہ ڈال کے اس طریقے سے مکس کر دیں گے آنچ آپ کی دھیمی رہے گی بالکل اس طریقے سے دھیمی آنچ پر اس کو ایک منٹ کوک کریں گے انڈہ ڈال کے ایک منٹ کوک کر لیا فلیم کو بند کر دیں گے ریسٹوڈانٹ پہ آپ کو فٹا فٹ سے اس طرح مل جاتا ہے ہر چیز ریڈی پڑی ہوتی ہے شیملہ میرچ گاجر ہرہ پیاز سبز پیاز ٹھیکو کے چکن سٹاک یخنی جو کچھ بھی ہے سب چیز ریڈی ہوتی ہے فٹا فٹ سے آپ کو مل جاتا ہے آپ کہتے ہیں دو منٹے جاگی سرویس آپ گھر میں بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے سارے ویچ سبزی داب کے چوک کے رکھ دوگے اور پھر فریج میں رکھ دوگے موں گی طرف کرو کیمرے یار جب فریج میں رکھ دوگے ہر چیز کا فریج میں رکھنے کے بعد ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے یہ چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس طریقے سے رکھیں گے چینج نہیں ہوگا سب سے اس طریقے سے سرونگ کرنے کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے ایک ٹیشو لیں گے اس طریقے سے ہم اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے یہ خوبصورت سا بول ہے میرے پاس دیکھیں پیارا سا یہ لیں گے اس کے اندر سوپ کو شامل کریں گے اس طریقے سے جو ہم نے سبز مرچ شامل کی تھی اس کو ریموو کر دیں گے ٹھیک ہو گیا سبز مرچ کا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا سبز مرچ اب ہم نے اس میں رکھنی اس طریقے سے یہ سبز مرچ کو اب اس طریقے سے ہم ریموو کر دیں گے میں آپ اس سارا کچھ سمجھاتا ہوں یہ سبز مرچ کا جو ٹیسٹ سامنے لینا تھا وہ ہم نے لے لیا اس طریقے سے ہم ڈالیں گے پھر اس کو یہاں پہ لیں گے گل سمجھا رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے یہ بال رکھ دیا اب ہم نے بلیک پیپر کا یوز نہیں کیا نمکہ بھی نہیں کیا ہم اگروں کی طرف سبز مرچ باریک چوب کر کے رکھ لی یہ سرکا اور یہ سبز مرچ یہ بات میں شامل ہوتی ہے ٹیسٹ کے حساب سے اس طریقے سے ہلکی سے یہ ڈال دیں گے جتنی آپ کو پسند ہے اس طریقے سے یہ بھی سارفنگ میں جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا جائے گا سارفنگ میں اس طرح ہنگے پیارے پیارے سے بال لے لیں گے اس طریقے سے اٹھائیں گے سب سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے ہم وائٹ سرکا یہ اس طریقے سے خالی سرکا جس کو برچوں والا نہیں چاہیے وہ یہ والا لے لیں ٹھیک ہو گیا اس کو سائٹ پہ کر دیں گے ساتھ پہ ہم کیا لیں گے سویا ساس اس طریقے سے ہم نے اس میں نہیں ڈالا ٹھیک ہو گیا سویا ساس لیں گے سرفنگ کے ٹائم پہ اس طریقے سے جائے گا میں آپ کو سارا کو سمجھانے لگا ہوں اس طریقے سے اس کو سائٹ پہ کر دیں گے سویا ساس آگیا ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا لیں گے اب ہم لیں گے یہاں پہ یہ چلی ساس اس طریقے سے یہ سبحان اللہ ہے چلی ساس آگئے میرے بھائیو یہ یہاں پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے خوبصورت سا چمچ لے لیں گے دیکھیں بات سمجھیں میری یہ دیکھیں لوک ساری دیکھیں اے گل ہلکا سی چلی ساس ٹیسٹ کے حساب سے اس طریقے سے ہلکا سا جتنا آپ کو پسند ہے پھر ہلکا سا سویا ساس بابیا کی بنا دیتا ہے ہارٹ اینڈ ساور سوپ بنا دیتا ہے سرکہ ہلکا سا میرے بھائیو سندیوں کے کیفٹ آپ لوگوں سے شیئر کر دیئے آپ کو یہ طریقہ بھی بتا دیئے کس طریقے سے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں ایک ہفتہ بھی خراب نہیں ہوتا دس دن بھی خراب نہیں ہوتا اس طریقے سے بنائیں ہر چیز سیپلٹ سیپلٹ الگ الگ پڑی ہو اگر آپ کو ہماری یہ طریقہ سوپ بنانے کا ہارٹ اینڈ ساور سوپ بنانے کا اچھا لگا ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایک ان کے بٹن کو دبا دیا کریں وہی شیئر کر دیا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں عزیزوں میں میرے بھائیو دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ